السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یہ شوار المکرم کا مہینہ چل لہا ہے ان شوار المکرم کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت حادث شریفہ میں بیان کی گئی ہے شریعت متحرہ میں ان چھے روزوں کی بڑی فضیلت ہے یہ چھے روزے مستحب اور سنت ہیں واجب اور فرض نہیں ہے کہ ان کا رکھنا ضروری ہی ضروری ہے جو شخص رکھ لے گا تو اس حدیث کے مطابق اس کو سوام مل جائے گا اور جو شخص نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منصام رمضان ثم اتباہ ستم من شوال کانا کا سیام دہر جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم کے مہینے میں چھے روزے رکھ لئے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے اس نے پورے سال پورا سال روزے کی حالت میں گزارا اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوال مکرم کے روزے رکھیں اچھا یہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اتنا بڑا ثواب کیسے عطا فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کا کریمانہ قانون ہے الحسنت بی اشری امثالیہ کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب دس گناہ عطا فرماتے ہیں تو ایک روزے کا ثواب دس گناہ جب بندے نے تیس روزے رکھے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے تین سو گناہ اس کو ثواب عطا کیا گیا ہے اور جب چھ روزے شوال مکرم کے مہینے میں رکھے تو ساٹھ گناہ ان کا ثواب عطا کیا گیا ہے اور سال میں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے اس لحاظ سے اس کا ثواب تین سو ساٹھ کے برابر پہنچ گیا تو ایسا ہو گیا کہ گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی شخص نے عید کے بعد پہلے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر عید کے بعد رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھ لئے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عید کے اگلے ہی دن سے یہ روزہ رکھنا ضروری ہیں تب یہ سوا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو یہ خیال بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر ہے جیسی آسانی ہو جیسی سہولت ہو آپ چاہے عید کے اگلے ہی دن سے یہ روزے رکھ لیں اور چاہے پورے مہینے میں کسی دن بھی یہ روزے رکھ لیں بس پورے مہینے کے اندر چھ روزے رکھنا ضروری ہے کہ آپ چھ روزے پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں خواہ عید کے اگلے دن سے شروع کر دیں یا پورے مہینے میں کسی دن بھی یہ روزہ رکھ لیں آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ ثواب عطا فرمائے کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے شوال کے مہینے میں نفلی روزے رکھ لیے اور اس میں رمضان کے قضاء روزوں کی نیت کر لی تو اب یہ کون سے روزے ادا ہوں گے قضاء روزے ادا ہوں گے یا نفلی روزے ادا ہوں گے تو یاد رکھئے کہ جس شخص نے نفلی روزوں میں قضاء رمضان کے قضاء روزوں کی نیت کر لی تو اب یہ قضاء روزے ادا ہوں گے قضاء روزے مانے جائیں گے آپ کے نفلی روزے نہیں ہوں گے تو جس شخص کے دن میں قضاء روزے ہوں اس کو چاہیے کہ جلد از جلد قضاء روزے بھی رکھے ان کو بھی پورا کرے اور اگر شوال مکرم کے مہینے میں جو فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ روزوں کی بیان فرمائی ہے وہ چھ روزے بھی رکھنا چاہے تو رکھ لے ان رکھنے کی کوشش کرے تو رمضان مبارک کے قضاء رکھنا تو ضروری ہے وہ قضاء روزے تو رکھنا ہی آپ کو ہے وہ روزے تو رکھنے ہی پڑھیں گے اس کے ساتھ میں اگر آپ کو ثواب لینا ہے اور اس حدیث کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ چھ روزے شوال کے مہینے میں رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثوابتہ فرمائے گا اتنا ثوابتہ فرمائے گا گویا کہ آپ نے پورے سال روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ